اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے فائیو تھیری تھیری سورة الرحمن آیاتیں فور ٹو سے لے کر سکٹی نائن تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبئی آلائی ربکما تکذبان جنوں اور انسانوں رب کی کن کن نعمتوں کو جھکلا ہوگئے ہاری ہی جہنم اللتی یکربو بیہ المجرمون ہاری ہی جہنم اللتی گوشتہ صفحے میں آخر میں بیان ہوا ہے کہ مجرمین کو کھینچا جائے گا گھسیت کر پیچھانے کے بار اور اقدام سے اور جہنم کی طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاری ہی سنئے ہاری ہی جہنم اللتی یکربو بیہ المجرمون یہ وہ جہنم ہے اسے مجرمین جھٹ لاتے تھے اب ان کی قیفیت یہ مجرمین جہنمیں کس طرح ان کی کیا قیفیت ہے یطوفون بینہا وبین حمیمن آن یطوف تافہ یطوف چکر لگائیں گے اس میں بینہا ہا سے مراد جہنم اور بین حمیم حمیم سے مراد کھولتا ہوا پانی اور آن ان حمیم کی صفت ہے تو آن ان کا ترجمہ کریں گے سخت کھولتا ہوا پانی اور جہنم کے درمیان مطلب ہے کہ انہیں کچھ سلجائے گا نہیں کہ کہاں جائیں تو کبھی جہنم کی طرف کبھی کھولتے ہو پانی کی طرف اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو محفظ رکھے آمین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ دونوں گروہ اللہ کی توارے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے اب سمیہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اپنے رب کے حضور مقام سے کھڑے رہنے سے ڈرے تو اس کے لئے دو باغ جنت اور جنتان اور جنات دو باغ یعنی دو جنتیں ترجمہ کریں دو باغ کریں جائرے کے ڈرنے سے مراد کیا اطاعت کریں فرماورداری کریں گناہوں سے بچیں یہ مراد ہے تو اس کے لئے دو باغ اب یہ دو باغ ہم نہیں سمجھ سکتے بس دعا کریں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں بس فَوِئَيِّ آلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اے انسانوں اور جنوں یا جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نحمتوں کو جھٹلاو گے دو باغوں کی دو جنتوں کی صفات سُلئے گا ذوات آفنان افنان تہنیا تو یہ دونوں باغ تو کہ ذوات اور ذواتا دونوں باغ تہنیاں والے ہوں گے بہت ساری تہنیاں ہوں گی فَبِئَيِّ آلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو یہ تہنیاں جب بہت ساری ہوں گی تو چھاؤ ہوگی گھنی ہوں گی تو تم کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلا ہوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا دونوں جنتوں میں چسمیں ہوں گے بہتے ہوئے عَيْنَانِ تجریان ایک تو ہوتا ہے چسمہ یعنی خاموشی یعنی چسمے سے پانی نکر رہا ہے لوگ نکال نکال کے لے جا رہے ہیں جمع ہوتا ہے اس میں اور یہ جاری تو جاری جو ہوتے ہیں چسمیں اس کی بڑی اہمیت ہے فَبِئَيِّ آلَىِٰ فَبِئَيِّ آلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ جنوں انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے دونوں باغوں کی تفصیل ہے فِيْهِمَا مِنْ كُلِّفَا كِهَةِن زَوْجَانَ دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے دو دو ترکے کے ہوں گے یعنی ایک میوہ ہوگا اور دو قسم کا ہوگا مگر اس آیت کو ذہن میں رکھے گا چونکہ اگلے یعنی اسی صفحے پر اور دو جننتوں کا دکھ رہے تو دونوں میں کیا فرق ہے وہ آجے ہوگا تو دونوں جننتوں میں کیا فرق ہے تو ہر قسم کے میوے اور وہ بھی دو دو طریقے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّمَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان جنوں انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلا ہوگیا مُتْتَكِئِينَ عَلَاءَ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانَ ٹیکاں لگائے ہوں گے جو جنت میں ہوں گے فرش کی جمع فروش اب جو ان کا بچھونا ہوگا فرش ہوں گے بَطَائِنُهَا ان کا استر اکثر ہم لوگ جب گرم کپڑے سلواتے ہیں تو استر رہتا ہے تو اب ان کے فرش جو ہوں گے تو استر ہوگا استبرک دبیج ریشم اب جنل جنتین اب ان کے جنہ یعنی میوہ دونوں باغوں کا دان ان قریب اب فاقیہ بھی ہے میوے کے لئے اور جنہ بھی ہے میوے کے لئے دونوں میں فرق کیا ہے فاقیہ انہیں میوہ اور جنہ میں مزید وضاحت یعنی کہ نہ زیادہ پکا ہوگا اور نہ کم پکا ہوگا ہم میرے کہتے ہیں نہیں ہر کچھا پکا ہے یعنی کہ اور ہو گیا ہے تو یہ لغت اس کی یاد کر لے تو آنن ہوا یہ دانن ہوا اور فاقیہ اور جنہ فبئی ای آلائی ربکما تکذبان جنوں انسانوں اپنے رکی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فیہن قاصرات الطرف لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ اس میں فیہن یعنی باغوں میں کاسی رات الطرف نیچی نگاہیں والی کاسی رات تو ہمیشہ نیچی نگاہیں کون کرتی ہے جس میں شرم اور ایسی کہ نہیں چھوا ہوگا انہیں کسی انسان نے اور نہ جننات نے پہرے تو مطلب ہے کہ حور یہ ترجمانی کرتی ہے یہ آیت کے وہ باقی رہوں گی نئی نویلی ہوں گی اس قسم کی حور فیہ جنت وارانوں کے لئے مہیا ہوگی فَبِأَيِّ آلَا يَوَبِّكُمَا تُكَذْبَا کن کن نعمتوں کے اپنے رب کے تمہیں ہٹلاوگے اب انہیں قاسی رات الطرف کی تفصیل قَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانُ جیسے کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح تو مرجان کے معنی جان چکے ہیں کہ مونگے اور یاقود ایک ایسا پتھر جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے مائل بسرخ لیکن خوبصورت اور مونگے یہ سفید یعنی ساف ستری یعنی ایسی ہورے ہوں گی جو یاقود کی طرح ہوں گی خوبصورتی میں اور ساف ستری ہوں گی مرجان مونگے کے درے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جتلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ جی دو احسانیں پہلا احسان سے مراد نیکی یعنی نیکی کا سلا نعمت جنتوں کی نعمت تو احسان انسان جو ہے نیکیاں کرے اچھے اسلوب سے کرے تو اللہ تعالی بھی اچھے طریقے سے نعمتوں سے نوازیں گے تو دو احسانیں اس کے مقوم کو یاد کر لیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اَيْجْنُ انسانوں کے گئے رو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھتلاوگے اب سنئے ہم نے کہا تھا نا کہ فِيهِمَا مِنْ كُلِ فَاكِحْتِن زَوْجَانَ فِي پِتْوَائِت اب دیکھئے وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ دون ہم کہتے ہیں نا مِنْ دونِ اللَّه دون کے معنی ہوتے ہیں اس کے سوا یا اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو مِنْ دونِهِمَا یہ جو اوپر جو جنتوں کا ذکر ہوا نا جنتان اس کے علاوہ اور جنتیں ہوں گی دو اب یہ کونسی جنتیں ہوں گی تو ساتھ میں رہیے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اب ان دو جنتوں کی جو یہ دوسرے مرحلے پر ہیں کیسے ہوں گی مُدَهَامَتَانَ گہری سبز سیاہ مائل ہوں گی چونکہ گہری ہوں گی نا تو ایسا معلوم ہوگا کہ سیاہ مائل ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اے جنوں انسانوں کو گی رو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَوَّا خَتَانَ یعنی یہ جو دو جنتیں ہیں جو دوسری قسم کی بیان کی جارہی ہیں اس میں دو چسمیں ہوں گے اُبلنے والے تو دو چسمیں جو جارے ہوں گے اور دو چسمیں اُبلنے اُبلنا مطلب ہے کہ پانی اس کا جوش مارتا ہوا ہوگا پانی جاری ہے پھر یہ کہ اور بھی اس میں جوش مار رہا ہے تو یہ صفات اچھی بہترین صفت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اب آگے وہ الفاظ کہ فرق کرنا ہے اوپر کی جنتیں دو اور دوسری جنتیں اس کی آلاوہ دیکھیں فرق کریں فیفٹیوٹو کے آیت کو سامنے رکھے گا فِیہِمَا فَاقِحَتُونَ وَنَخْلُونَ وَرُمَّانَ فِیہِمَا ان دونوں جنتوں میں جو اس کے سواں ہیں پہلی والی کے میوے خجور انارہ تو مقید کر دیا گیا نا میوے خجور انارہ اور اوپر سنیے فِیہِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِحْتِنْ زَغُجَانِ تَرَهْ تَرَهْ كَيْمَيْوِيے دو دو قسم کے تو معلوم ہوا کہ اوپر کی دو جنتیں اعلی ترین اور نیچے کی دو جنتیں اس سے کم یہ فرق ہے دونوں میں اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ اوپر والی دو جنتیں کس کے لئے نیچے والی دو جنتیں کس کے لئے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آئیسی آیت نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنے طرف سے کوئی بات پیش کریں تو محققین جب بھی اس کی شراطی ہے تو احتمال ظاہر کیا ہے یہ یقین ہے کہ اوپر کی دو جنتیں علایدہ ہیں اور نیچے کی دو جنتیں علایدہ ہیں اس آیت سے محققین یہ کہتے ہیں مگر کہ کس کے لئے تو اب چونکہ سورہ واقعہ میں پھر جنتوں کا ذکر ہے تو وہاں تک پہنچیں گے تو کچھ مدد ملے گی سمجھنے کے لئے مگر وہ احتمالی طور پر بیان کرتے ہیں کہ مقربی ایک درجہ ہے اور اصحاب الیمین کا ایک درجہ ہے تو وہ بھی احتمال ظاہر کرتے ہیں بہرحال پھر سورہ واقعہ میں اسے مزید وظہر کی جائے گی لیکن اتنا یاد رکھیں کہ دو جنتیں اوپر کی اعلی ترین اور دو جنتیں نیچے کی اس سے کم تر اور یہ فرق ہے فَبِأَيِّ عَلَىٰ يَغَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھکلاوگے تو آج اتنا ہی تو اس کو مکمل کریں گے سور رحمان کو انشاءاللہ اور واقعہ کو شروع کریں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ